موسیقی مانوشی سنبھا جائیں آپ موسیقی 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 ملنے والا ہے تو پلیز لیٹس ہیب یو وہ فول ہو اور یورس روبرٹ شروع ملنے والا ہے تو پلیز لیٹس ہیب یو وہ فول ہو اپنے آنکھوں سے دیکھنے کے بعد سمجھ میں سمجھ میں آیا باہر باہر یہ لوگوں کو چھوڑ دیجئے آپ سویم عیسائیوں کے لیے سویم اپنے سمجھ آئی کے لوگوں کے لیے چر چر نہ نہ کوئی سیوہ دیتی ہے بلکہ کی اُلٹا ہونچے ہڑپتی ہے سب کچھ جو کچھ بھی ہے سب ہڑپتی ہے میں کئی ساڑی اداران دے سکتے ہیں آپ نے کئی بار اوپن پلائیٹ فارم میں کھے بھی چکا ہوں آپ کے آواز کے بل میرے لیے اکھو کر رہے ہیں کی سب ہی کے لیے اکھو کر رہے ہیں مقبولہ موسیقی 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 سیدھی آئے بارت اور وہ بھی ساؤتھ انڈیا مدراس پرویڈنسی یہاں کی سکشن ویوستہ کا پورا ادھیان کیا ادھیان کرنے کے بعد سیلے بس سیار کر کے انہوں نے انیورسٹی کول دی آج وہ ویلڈ ساس انیورسٹی ہے دیکھیں مزار دیکھیں ہمارے یہاں بلاسٹنگ سرجری کیا ہوتی ہے سارے یہاں سے سیکھ کے گئے اور آج ہمیں سکھا رہے ہیں تو یہ ویوستہ خراب نہیں کی جو ہمارے پاس اتنی اچھا شکشہ ویوستہ تھی اتنی اچھی شکشہ ویوستہ تھی تو خراب کی تو انگریز ڈس پوائنٹ تھوڑا ہمیں بتانا چاہیے کی پروسس کیا تھا ایک تو اسلامی کال میں گلکل ٹیمپل مندر جو توڑے گئے وہ بہت ساری شکشہ ویوستہ ہماری کافی ویوستہ تھی پھر بھی جب انگریز آئے ہیں جب انگریز آئے ہیں تب وہ حیرت میں تھے کہ یہاں ایون گرلز مطلب لاکھوں لڑکیاں سکول میں تھی اور جو سکول جو دھرم پال جی کی کتاب ہے پستک ہے The Beautiful Tree I'm sure you have read that haven't you دھرم پال جی پرویڈز eloquent evidence of how the education system in India despite Islamic invasion was so flourishing that has gone in heart اور ایسا نہیں کہ کچھ براہمن ہی پڑتے تھے ایشورے والے لگتا ہے کسی اور دین لاتے ہیں انہوں نے مجہورٹی جو سٹیڈنٹس تھی جن کو آج او بی سی اے سی ایم بی سی وہ کہتے ہیں وہ مجہورٹی ہوتی تھی اور لڑکیوں کی شکشہ بھی بہت پریویلنٹ تھی ایسا جس سمیے میں جب یورپ نے کہیں سکول بھی نہیں کھولے تھے لڑکیوں کی تو اس شکشہ کو دسٹرائی کرنے کا شرے اور یہ پروسس کیا تھا تھوڑی حصہ بھی بات ہونی چاہیے کہ گاؤں سے اتنا سپلس ایکسٹریکٹ کر لیا جیسے اسلامیوں نے لوٹا تو گاؤں گریب ہوتے گئے تو شکشہ کے لیے جو ویبستہ ہوتی ہے جہاں جہاں اسلامی رول تھا وہ کم ہوئی پھر بھی جب انگریزوں نے ریبنیو لائنڈ ریبنیو نائنٹی پسینٹ سمٹائمز ہنڈ پسینٹ تک اتنا کر لیا کہ بھکمری آگئی اس وجہ سے بھی سارے سسٹرمز کو لیپس ہوئے بیکاوز پیپل بکیم سو پور بکیم سو پورے کھوڈ نوٹ سسٹین کیونکہ ہماری شکشہ ویبستہ وہ آلویز لوکلی مینجڈ تو گاؤں کا سکول ہے گاؤں کے لوگ ہی اس کو فنڈ کر رہے ہیں وہاں ہی شکشہ کی ویبستہ ہے تو گھری خرہ سے وہ ویبستہ سکولی انگریزوں نے اس طرح کے حملے نہیں کیے جیسے اسلامیوں نے نالنڈا پر کیا اور جلا دیا یونیورسٹیز کو کتنی اور جیسے دائیں گیا تو دے گا اور جیسے دیوال کےible ادون جانگریز شک握 میکنے تمہت olmas کے کتنے ویبستہ جنگریز میں اس کیلیش کریں گیا یہ جو چیزے ہے جیسے دیکھے آپ نے کہا کہ کیسے دیسٹرائی کیا اب دیکھیں اسلام مغلوں کی اسلاموں کی آپ نے بات کی انہوں نے تلوہ سے کیا بہت ہی ویری کھروڈ لی کیا کہ ہمیں دیکھتا ہے کہ انہوں نے کیا لیکن انگروں نے کیا بہت ہی اکل مندی سے کیا اکل کا استعمال کر کے کیا اس لئے لگتا ہی بہت پالشت ہے نا لیکن جیسے کی بولتے ہیں نا ہتھوڑے کو ویلویٹ سے کور کر کے مارا جب مغلوں نے مارا ہتھوڑے ساتھوڑا دیکھتا تھا ان کے ہاتھ میں ہتھوڑا دیکھا نہیں تو اتنا اکل مندی سے کیا ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں کئی سے کیا ہے کانون اسلاموں نے تلوہ سے کیا بریٹیشوں نے ہر چیز کے لئے کانون بنیا دیکھیں آج سے یہ کانون ہے کہ اگر ہم اس سکول میں پڑیں گے تو یہ مانیتہ والی ہے اس میں پڑیں گے تو مانیتہ والی نہیں بلتے ہیں نا رکھاپنایا ہے آج چلاتے ہیں چکلاتے ہیں مائی ڈگریز رکھاپنایا ہے اس کا مانیتہ والی ہے یہ رکھاپنایا ہے ہاں سے شروع ہوا انگرویزم کا ہے یہ تب تک کوئی رکھاپنایا ہے سوال نہیں تھا ہم نے پڑھ لیا تو بھی کہ اچھا ہے تو یہ رکھاپنایا ہے اور ان رکھاپنایا ہے اس کا ٹپیکل چرچ مینٹائلوی آج میں چرچ کے اندر آپ دیکھیں گے چرچ کے جو سائٹ ہوتا ہے رکھاپنایا ہے daar جب بہت ترجمائی کوئی رکھاپنایا ہے آجیں ہی کہا — رکھاپنایا ہے آجائے ہی ہیں رکھاپنایا ہے پہ پہر ہو ups تو قیر سوال س ریعوب رکھاپنایا ہے ڈیگری نہیں ملے گی ملے گی تو وہ دور آج تک بھی چل رہا ہے ہمارے دیس میں دورہ درست باشا ستر سال کے بعد بھی وہ دور چل رہا ہے وہ کانون سے انہوں نے کتم کر دیا اور دیکھیں دوسرا کی مٹ مندر سکولیں چلاتے تھے اور چکچا چلاتے تھے تو کیا کیا ان کے اوپر نیاندرن کیا پھر وہ کانون کے حساب سے کیا جیسے مغلوں جیسے توڑا نہیں مندروں کو لیکن پورا نیاندرن اپنے ہاتھ میں لیا جب جب آپ ارث بیواثسہ ہاتھ میں لیتے ہو تو جو جو بھی یہاں پہ سماج سے بھی کاریاں ہوتی ہے سب گئی اپنے آپ بند ہوگئی کرنا ہی پڑے گا جب پیشے ہمارے سکول ہیں ہمارے سٹائلش ہیں ہم انگریجی پڑھاتے ہیں انگریجی سٹائل بن لیا لگی ہماری باشا جو سب سے بڑا سائنٹیفک بولتے ہیں دنیا کی سانسکرت ہے وہ تو سب سے بڑی باشا دنیا میں انگریجی سٹائل بن لی اس لیے ہم انگریجی میں بولتے ہیں تو سٹائل سٹائل کی بات آتے ہیں نا تو جو ہم اسے کہ تلوہ سے نہیں کر سکے وہ سٹائل سے کر سکتے ہیں باشا سے کیا بہت سندر بات آپ کہہ رہے ہیں دوسری جو آپ نے ایک بات کہی اس پر میں تھوڑا اور آپ کو بولنے کے لیے آگرے کروں گی کیونکہ بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں اب جیسے ہمارے ہندو دھر میں یا بھارت کے پریپیکشنے دیکھیں تو کوئی بھی ایشور سے پراتنا کرنے کے لیے بھجن اپنی منمرضی کا بنا سکتے ہیں رمائن کو دوبارہ لکھی سکتے ہیں تلسی نے لکھی پھر بات بی کے نے لکھی پھر تلسی نے لکھی پھر کمبن نے لکھی سیکڑوں ہزاروں رمائن ہیں ماہ بھارت کے بھی جتنے مرضی آپ انٹرپرٹیشن کرو اسی قسم سے جو بھجن ہے یا ستتی گان ہے یا ایشور سے بات کرنے کا جو ذریعہ ہے آپ دیکھیں کوئی بھی اٹھ کے بھجن اپنا لکھ سکتی ہے اور فارم آف پریئر کر سکتا ہے اور وہ کوئی سٹیفائیڈ نہیں ہوتی کہ یہ سٹیفائیڈ ہندو پریئر ہے چیicans وہ کبیر ہیں یا باالنی کی ہے یا طُلسی داز جی ہیں یا مہاراشرتہ کے جو سنت پرمپرہ رہی ڈکشن کی سنت پرمپرہ رہی سب ہی نے ुس میں سٹریان بھی آئیں مہا دیوی اکا آئی لال ڈیل آئی کشمیر سے ہزاروں ستریوں نے بھی اپنے من مرضی کے بھجن لکھے اور اپنے بھاووں کو اپنی مرضی سے کیا اور وہ پھر پوری طرح سے لوگ گیتوں کے روپ میں پرچلت ہو گئے کسی کی آثورٹی کو شنطرچارے نے نہیں کہا کہ اس طرح اس زبان میں آپ نہیں بات کر سکتے آپ نے یہ شبد کیوں فیوک کیا بھگوان کے لیے یا کرشن کے لیے یا شد کے لیے پرانتو تو آپ نے جو یہ پوائنٹ اٹھایا یہ بہت اہم ہے اور مجھے نہیں لگتا زیادہ لوگوں کو پتا ہے کہ جو بھی پریر ہوتی ہے آپ بتا لے ہیں وہ سٹیفائیڈ ہو لی جی یہ کہاں سے اس کا ذرا بیورہ دی آپ کو اپنے ادھاہرن دیتا ہوں چھنکانے والا ادھاہرن دیتا ہوں آپ نے کئی ساری ادھاہرن دیتا ہوں پرارتان آگئے اپنے من مرضی سے پرارتان منائے من مرضی کی بات چھوڑیے میں پھر بھی بولتا ہوں کہ ٹھیک ہے من مرضی کی بات چھوڑیے بائیبل کی بات لیتی ہے جو بائیبل میں کہاں ہے نا بائیبل کی بات کیجئے کہ میں کوئی الگ باتیں کر رہا ہوں اور دیکھیں ایک 25 سال پہلے یہاں مینگلور میں کونکڑی میں پورا بائیبل نہیں تھا سمجھا نہیں پورا بائیبل ہماری ماتر باشا ہے کونکڑی میں ادھر تھٹوارتی کرنا ٹک سے آتا ہوں مینگلور ہماری ماتر باشا کونکڑی ہے کونکڑی ہم کنڑ سکریپٹ سے لکھتے ہیں حالانکہ کونکڑی کی سکریپٹ تو دیونگری ہو نہیں ہے پھر بھی ہم کنڑ سکریپٹ سے چلا لیتے ہیں تو نیو ٹیسٹرمنٹ کونکڑی میں تھا نیو ٹیسٹرمنٹ پورا بائیبل کونکڑی میں نہیں تھا 25 سال پہلے تو کیا ہو گیا یہ انسان سامنے آیا جو پارٹل نہیں تھا اور اس نے پورا بائیبل کونکڑی میں ہم 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 ویو آ چھتا چھتا اور پھر بھی آیا موکے پہ we are let down well let's wait a minute but I think this point that Robert has raised I wasn't quite fully aware of it that prayers have to be certified only then تو اسی لیے شاید ہر کاربنٹ سکول میں prayer جو ہے وہی standard format کی ہوگی اور اس کو translate بھی کرتے ہیں تو شاید وہ کچھ certification کا process ہے اس کو تمیل میں certify کروانا اس کو ہر بھاشا میں translate کر کے certification لینا you cannot take liberties whereas آپ جو لوگ پڑھتے ہیں جیسے رامائن کو ہی لیجے جس نے جیسی مرضی چاہی رامائن کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑا اور اپنے عشت کو یا اپنے پربک رام کو اپنی منمرضی سے لوگوں نے پیش کیا اور رامسیتہ کے رشتے کو اگر آپ دیکھیں الگ الگ رامائنوں میں الگ الگ ترنسی درشا آیا جاتا ہے but you can't take such liberties with the bible you of course can't take any liberty whatsoever with the quran and even in prayers i wasn't aware that certification of lord krishna was replaced by santa sheer shame and we accepted it sadly enough we did and let's hope now that people are becoming aware convent school education will not be will not have so much premium in the market as it has had thus far here we understand that we can't church certified convent school but our school is a saint giri school or rani lakshmi bhai convent rani lakshmi bhai or convent can't 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 convent can't 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 convent can't anstha ka naam hai par koi bhi english medium school elite hai ki yye high status baat ham kar rahe hai toh convent shop jord do kya ho kya gya admin can you tell me if robert will be able to come back why are we facing this can you tell me i'm going to call him yye kya ho raha hai hamare saath every now and then this goes kaput i'm going to try calling robert let's see if i can hello what's happening robert are you able to come or not with the computer you don't have a phone that you can can you come on your mobile phone hello 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 he's back thank god welcome back welcome back robert yeah 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 so آپ نے مائک کیا ہے ستا ہے اس کا ہے مجھے ہے آپ پلیس ہم اب سیٹیفیکشن سیٹیفیکشن اس کو کہتے کی اپنی ماتور there is a word called اپنی ماتور so any prayer that is having اپنی ماتور from the bishop is valid if the bishop doesn't give the اپنی ماتور to any prayer it is invalid that means god doesn't hear it in the in the court of god god is sitting on the judge case میں تو اپنی ماتور پیر سے ہمارے یہاں آو this is the rule اب یہ بیبل کی بات کر رہا تھا بیس میں کھٹ گیا تو بیبل کی بات کر رہا تھا کہ کنکڑی میں میں مینڈور سے آتا ہوں آپ کو معلوم ہے یا اب معلوم ہے کہ دنیا کی ساری باشا میں بیبل ہے کنکڑی میں ابھی کنکڑی میں پورے پورا بیبل ہے لیکن ایک 25 سال پہلے کنکڑی میں پورا بیبل نہیں تھا تو کیا ہوا یہ انسان سامنے آیا یہ ٹرانسلیٹ کرنے کے لئے اور پورا بیبل ٹرانسلیٹ کیا کنکڑی میں اسی اسی سامنے ایک بیشپ کا پادری بیشپ نے پادری پیچھے پڑا تھا اس کام پہ ٹرانسلیٹ کر رہا تھا لیکن اس کا کام دیرے چل رہا تھا اس آدمین نے کمپلیٹ کیا پورا کمپلیٹ کر کے پبلیش کرتے وقت پورا پبلیش کیا پورا پرینٹنگ کیا تبی بیشپ کئی آیا سرکول رہا سب چرچ مین سب کیا ملا that bible do not have the imprim آتور بیشپ کوئی چھوک اس میں ڈوڑ نہیں پایا کچھ نہیں لیکن صرف اتنا ایس ایس بس اگر آپ پڑتے ہیں تو read with your own risk ہمار ای نہیں پھر چاہت پانچ سال بی باد میں پادری کا translation بہر آیا تو وہ imprim آتور والا تھا اب دیکھئے دو bible ڈو لوگ ڈی 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 یہاں کرا بھی یہاں کرا بھی ہے ٹرانسلیشن بڑھا بڑھا نہیں ہے پورا پورا اچھا تھا پھر بھی بولتے ہیں کہ اس کا اپنی مہتر نہیں ہے کیونکہ اس نے لکھنے سے پہلے بیشپ کے سامنے جا کے اس کا پرمیشن نہیں لیا بس اس کا پرمیشن لے کے اگر وہ آتا تو ٹھیک تھا بینہ پرمیشن تم نے ٹرانسلیشن کیا تو اپنی بیبل خود پڑھو اور دوسرا یہ بھی جو مکولے کا کی یہاں کی بھاشاوں کو بلکل معجنلائز کر دو اور انگریزی بھاشا مسلمز نے تو جلائی یونیورسٹیز انہوں نے ڈیکلیر کر دیا کی ایک شیلف انگریزی کی کتابوں کا is worth more than thousands of libraries of hindu texts i mean that was macaulay's contempt for the knowledge traditions of india and therefore غلام تبھی بنا سکیں گے جب اپنی جان پرمپرہ سے پوری طرح کاٹ دیا جائے تو macaulay نے تو سیکلر ماسک پہن کے انگریزی کو پش کیا برزار تو یہ ہوا کی مشنری ایڈوکیشن بلکل فور فرنٹ میں آگئی جو بھی تلوار سے کرنے والا کام کو رول سے کیا ہمیں 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 صرف velvet دکھا اس کا ہاتھوڑا نہیں دکھا مارا تو ہڑتا 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 سے لیکن اس کو ویلوڑ سے کور کیا تھا نہ ہمیں تلوار کی نہ ہاتھوڑا دکھا لیکن مارتا لگا برابر بارت میں چلا کی ہے سب سب انٹائر انڈیا is losing church is winning on every front on the psychological warfare on fake narrative warfare church is winning win after win نہیں fake narrative کے پاس جانے سے پہلے ہمیں اور ادھاران میں دینا چاہوں گی جو آپ بات کہہ رہے ہیں یہ certification کا ادھاران یہ ہے کہ دنیا بھر میں بھارت کی جو واسطوکلا ہے یعنی the science of architecture and urban planning ہمارے ہاں تو مہابھارت کال سے بھی پہلے سے planned cities رہے ہیں اور ان کے ruins آج دکھاتے ہیں کہ کتنا اچھا سارا sewage system drainage system organizing of space etc completely scientific وہاں جو واسطوکلا اور کتنے وانڈرس ہمارے واسطوکلا کے ادھاران آج بھی خندر کے روپ میں بھی چاہے sun temple ہے چاہے خجوراؤ کے مندر ہیں یا جو روپ ٹیمپلز ہیں مہاراشترا میں اجانتہ اللہ کے مطلب مطلب the whole country is actually full of such wonderous things پرانتو اور ہوے لیا یا گھر کے بھی جو architect ہمارا style ہوتا تھا local materials کے ساتھ ستھاپتے شاستر سارا آپ کے گھر کی رچنا کرتے تھے اور ہر پرانت کا architecture unique ہوتا تھا وہاں کے local conditions کو weather conditions کو temperature کو دیکھتے ہوئے اور جن جاتی سموہوں نے یہ جو وشو کرما جاتی سموہوں نے اتنے wondrous architectural iconic buildings بنائی ان کو انگریزی شاسن کے بعد جب انہوں نے اپنے شکشہ پردتی لا دی ان کے پاس certification نہیں ہے تو certification نہیں ہے تو ان کو کوئی municipal agency license نہیں دے گی کہ آپ مطلب سرکار license نہیں دے گی کہ آپ ordinary گھر بھی بنا سکو ایک toilet block بھی بنا سکو تو یہ modern architecture بھی جو آیا which is cut and paste architecture borrowed from Europe cut and paste you know they destroyed the entire architectural tradition of India اور ہمارے سٹھپتیوں کو کیول مندر بنانے کی اجازت دی تو جو بچے ہیں وہ کیول اس لیے کی مندر بنتے رہے تو وہ تھوڑا سا وہ community کا ایک space بنا رہا نہیں تو بلکل wipe out کر دیا آج اگر آپ چاہو بھی کی کارلا میں جو traditional گھر بنتے تھے مجھے ایسا بنانا ہے تو آپ کو کوئی ملے گا نہیں آج اگر چاہو بھی آپ جو کوئی traditional مندر ہیں ان کو repair کرنے کی کلا بھی نہیں رہی اور archaeological survey کے پاس بھی کوئی ایسا گھان نہیں ہے کہ ان کو ڈھنگ سے repair بھی کر سکے اگر وہاں کوئی ضرورت آتی ہے repair کی تو یہ انگریزوں کا ہی دین تھا آپ کا درم ہے آپ کا درم تھا چکچہ دینا آپ کا درم تھا چکچہ دینا چکچہ دینا اور اس کے لئے کوئی پیسا نہیں لینا یہ ہمارا دھرم تھا 200 سال پہلے آج سب کو یہ بزنیس موڈل بنا دیا اور اگر چرچ نے چرچ کا سب سے بڑا کام ہے پیسا بنائے چکچہ اور چکچہ اگر اس کو آپ کو سیوہ مانتے ہیں تو یہ کسی سیوہ ہو گئی تو یہ سیلے بل کمنٹی ہو گئے اب میں آپ کے ایک ان کا ایک کاؤٹن ڈہارن دینا چاہتا ہوں کہ ان کی آپ آپ پھر بھی سوچتے ہوں گے کہ باہر والوں کو نہیں دیتے کم سے کم سمدھائی والوں کو دیتے ہوں گے سیوہ آپ کو یہ تو یہ تو مان رہے ہوں گے آپ یا آپ کی درچت وہ بھی صحیح نہیں ہے ہمارے کمنٹی کے لوگ کیسے ان کے ہاتھوں میں چرچ کے ہاتھوں میں کیسے پاہ آپ 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 کارناتک آپ 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 وہاں سے آتے وقت ہم سب کچھ چھوٹ کے آئے تھے پھر بھی یہاں آکے پھر بس گئے then we are well to do as gradually we became no good best agriculture best farmers سب کچھ ہو گیا اب دیکھیں یہاں Mangler ڈائیس شروع ہو گئی شروع ہونے کے بعد ان کو لگا کے اب لوکل لوگوں کو بھی convert کرنا ہے ہم یہ کام شروع ہاں سو سوا سو سال پیلے اترا سو کے انتمے end of 1800 they tried to convert local people here till then all were migrants all all were you know converted in goa then in the face of inquisition they are migrated and company speaking christians so they wanted to convert here local people and local language is tulu we were gousars of bramins company speaking from goa so we were speaking company so udar ye baat ki christian matlab konkani bolna chahiye agar tulu polne laga to wo wo second class christian maana jaye ghi ish liye jab unho ne ye shuruwaad kia ki they started converting local people tulu people they made a condition that they should learn konkani so yaha pe ek manglewood in the heart of city there is an area 50 acres of area deppu compound owned by the bishop one again that records are not there and that that's a big story again but still it is in the bishop ke kabze mein hai 50 acre jameen mein jitini mi log te localites and they were all uh the so-called lower castes lower caste people were converted and they were basically tulu speaking people though and earlier company speaking where we were the brahmins of goa converted to christianity so that you are in power with other christian so that you are the brahins of the church and you are in power with other people who have been the law that you choose to get their home and move the country and we will be there by the way to get it and then we will be able to move the country of the city of the city of the سب کچھ رہنے کے لئے گر دیا سب کچھ دیا جیسے ہی ٹائم پاس ہو گیا تو ان کو لگا چاہیے تو دیرے دیرے ورکشاپ بند ہو گیا جب ورڈ کلاس سے فیکٹری تھی ورکشاپ بند ہو گیا جگہ ڈونڈنے کے لئے مجبور ہو گئے اور ان کے لئے بسنے کے لئے گر دیا تھے چھوٹے چھوٹے گر وہاں سے ایوکشن شروع کیا وہاں سے ایوکشن شروع کر دیا اور نا رہی ان کی نوکری نا رہا ان کا گھر نا رہی ان کی باشا نا رہی ان کا اصلی درم کچھ نہیں تو ایک سو سال کے اندر وہ جو عیسائی بنی تھی ان کی پریشتی آج ایسی ہے وہ عیسائی تو ہے آج بھی لیکن ایسی پریشتی میں ہے نا ان کے پاس خود کی باشا ہے نا تلو باشا ہے آج ہی گھونگنی مولتے ہیں نا خود کا درم ہے نا خود کا نوکری ہے اگر باہر ایسی چھوٹے تو کہیں نہیں جا کے نوکری ڈھونکے وہ سٹل ہو جاتے وہ بھی نہیں کرنے کیا گھر دیکھ کے بس آئے تھا اب چھو سال کے بعد ان کو ایوکشن نوٹیس آ رہا ہے سب کو چلو اٹھو یہاں سے یہ حال ہے سرویس ماریل this is the best kind of service model i can quote اچھا دو باتیں ایک تو یہ چرچ کا جو image ہے کہ وہ امینوں سے پیسے لیتے ہیں شکشا کے لیے healthcare کے لیے اسپطال کے لیے پر گریبوں کو فری دیتے ہیں کیا یہ سچ ہے نہیں ہے یہ صرف پروپاکینڈا ہے سچ نہیں ہے میں نے دیکھا یہ میں نے بولا ہر کوئی مجھے دے دل کوئی example دیتے ہیں گریبوں سے پیسے نہیں دیتے ہیں اگر دان دیتے ہیں تو یہ اگر ان کا یہ یہ دیکھئے پروپاکینڈ کے لیے خوش بھی کر سکتے ہیں اگر میں چیلنج کرتا ہوں کہ میرے کو ڈیٹا دیجئے آپ نے جس کس کو ڈیٹا دیجئے کیوں نہیں دیتے ہیں اگر ہوتا تو دیتے ہیں نا میں بولنے سے پہلے ہی دیتے ہیں ہم نے اتنے لوگوں کو سایا تک یہ دے نہیں دیتے ہیں اگر مان لیے کسی کو دیا بھی تو اس کے پیڈیوں سے وصول کریں گے واپس اگر کسی کو گھر ماننے کے لیے پچاس ہزار دیا بھی تو سٹین پیپر میں لکھوا کے لیں گے سٹین پیپر میں تو زندگی پر واپس دیتے رہے گا دیتے رہے گا دیتے رہے گا یہ کنڈیشن ہے اچھا یہ بھی ہے نا کی کرسچن جب بنتے ہیں تو آپ کو اپنی ڈینامینیشن کو ہر مہینے یا ہر سال ایک پورشن مینیشن ڈینامین کرسکر میں پیسون کی کمی پڑتی ہیں وہاں پہ جہاں پر بھی پیسوں کی کمی پڑھتی ہے وہاں پر کمپل سری کرتے ہیں دینا ہی ہے جو میں نے کچھ کہانیاں سنی ہیں کہ کافی پریشر سے وہ ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے ٹائی ایسا نہیں ہے کہ مرضی ہے تو دے دو نہیں مرضی دوارے میں یا مندر میں جب آپ دینا چاہتے ہیں کوئی آپ کا گلا پکڑ کے نہیں کہتا کہ اتنا دینا ہی دینا آپ چاہے دس روپے دو چاہے دس ہزار دو یہ آپ کی شردہ پہ ہے there is no fixed amount that you must get پر یہ چرچ میں ہے is that right چرچ میں آپ نے پریشر کا ایک شب استعمال کریا پریشر لیکن یہ پریشر آپ مانے یا نہ مانے لیکن ایسے لگتا نہیں کہ یہ پریشر ہے مطلب میں بولا ان کے ہتھکندے ایسے ہوتے ہیں کہ بہت ہی پولیشت ہوتے ہیں ایسے پولیشت ہوتے ہیں کہ آپ نہ پریشر بول سکتے ہیں نہ اس کو تھرٹ بول سکتے ہیں لیکن وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے پریشر سے بھی ترٹ سے بھی بڑھ کر ہے وہ ہے سیکھولوجیکل مانپلیشن ایسا آپ کو دماغ خراب کر دیں گے اگر آپ نے one tenth نہیں دیا اس کا مطلب you are cheating the god وہ بھگوان کا پیشہ ہے آپ کا نہیں ہے اگر آپ نہیں دیں گے تو پورا برباد ہو جاؤ گے بھگوان کا شراب لگے گا 10% سے زیادہ دو لیکن کم نہیں ہے ایک روپیہ بھی اگر کم دیا اس کا مطلب تم نے بھگوان کا لٹ لیا اب اس بات کا کیا بھولیں گے پریشر بھولیں گے یا تھرٹ بھولیں گے نہ ہم نے تو جو بھگوان نے بھولا ہو ہی بھولا زیادہ نہیں بھولا لیکن this is a psychological manipulation exactly so even if you don't have proper rice to eat at home you have to pay here otherwise we are inviting wrath of the god بھگوان کا چاہت سرکار سے بھی بہت پیسہ گرانچ لیتے ہیں free land مل لگتا ہے subsidize land اور corporate sector بھی church کو بہت کھلے دل سے پیسہ دیتا ہے جتنے بھی آپ دیکھیں CSR funding بھی ہے a large part of CSR money ends up in the hands of church-linked organizations whether they are church-linked NGOs or they are church-linked social service organizations they are so good at presenting making fake presentations of how wonderful they are they are very good in presentation and documentation بس documentation کھلو presentation کھلو یہی پہ بات کھتا م اصلیت میں جمین پہ کھام کھلو only only documentation ہمارے یہاں لوگ تو بہت ملیں گے آپ کو خوٹو کھنچو آنے کے لیے جاؤ ان کے ساتھ خوٹو کھنچو ملیں گے ملیں گے ملیں گے ملیں گے جنہی جنہوں گے جنہوں گے جنہوں گے ساری سرکار سرکار ساری اورگنیزیشن کا کام یہ چرچ بیسٹ کچھ انجیو تھے ان کو ملا اب میں وہاں پہنچی ایک تو میرا جو ایٹکٹ بھی تھا مجھے کہا گیا لے آنا ہم آپ کو ریمبرز کر دیں گے پوری امبرز نہیں خیر وہاں جب میں بیٹھی سارا دن میں مہلا پنچو کی بات سن رہی تھی ساری مہلائیں اپنی شکایتیں ہی لے کے آئی تھی کہ ہمارے ساتھ یہ نہیں ٹھیک ہو رہا وہ نہیں ٹھیک ہو رہا تو میں ٹھیک سیریوس لی تو میں نوٹس لے رہی رہی سراؤنڈ می تیل می رہی سٹو رہی جو انجیو نے مجھے چرچ انجیو مجھے لے گئے تھے ان کو وہ گالیاں دے رہے تھے روپٹ رہی دن ان کی کوئی نہ کوئی کہتے ہیں ورکشاپ کے لیا تین دن کی ورکشاپ پانچ دن کی اور کیا بریسٹ فیڈنگ پہ ورکشاپ اب وہ بولی یہ ہماری دادی نانی سب کرتی آئی ہیں ہمیں کیا بریسٹ فیڈنگ سکھائیں گے اور ورکشاپ کیسے کرتے کہ پہلے دن بڑا سا بینر ہے کوئی وی آئی پی کو بھلایا اناگر کروایا یہ کہا کہ تین دن کا ہوگا کارے کرم آپ محلاؤں کو ہیلتھ کے بارے میں شکشہ دی جائے گی چائل ہیلتھ کے بارے میں پرکوشن کیا لینے وغیر وغیر پر جیسے ہی وی آئی پی آیا اور اس نے ریبن کٹا اور اس نے اپنی سپیچ دی تو پہلے دو تین گھنٹوں میں جو وی آئی پی ساتھ بلایا یعنی تین دن کے لیے یا جتنے دن کے لیے بھی تو وہ بتا رہے تھے کہ بار بار انہی باتوں پہ ہمیں جبرن ہی پریشر ڈال کے لائے جاتا ہے تو اسی ایجیو نے جس نے مجھے بلایا تھا ان کا صحیح چہرہ مجھے دکھا جب ان محلاؤں سے سنا کہ کتنا فراود کرتے ہیں یہ education کا کام awareness پہلانے کا کام وغیرہ وغیرہ that was one example that suddenly came to me when you were telling me that a lot of it is presentations and photo ops not much else and that was one of the worst organized meetings I ساتھ میں UNICEF سے پیسا لیا انہوں نے کتنے سمسطھاوں سے پیسا لے کے اور اتنا بھردہ کارکرم تھا I was quite stunned anyway please go ahead and tell us about the whole structure of permissions you know the accountability pattern that prevails in the church accountability کا سوال ہی نہیں ہے سوال ڈیلی 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 who tracks the functioning of all the church organizations ڈیلی 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 ڈیموکرسی باہر آکے بولتے ہیں کہ موڈی کی زمانے میں ڈیموکرسی قطرے میں ہے ڈیموکرسی باہر آکے چلاتے ہیں جرچ کے اندر بولتے ہیں ڈیموکرسی جہاں ڈیموکرسی باہر موڈی نے تو اتنا پیمپر کیا ہے نہیں پھر بھی اس سے کیوں ناراض ہے ناراض ہے اس لئے پچھلی بار میں نے ادھا رہا تھا نا یہ بیڈیا اور بکرے کا بکڑی کتنا بھی کتنا بھی پیار کرلی بیڈیو چھے لیکن بیڈیا بکرے کو کھانا چھوڑ دیں گی کیا اچھا ایک اور سوال پوچھتے ہوں کی یہ جو جیسے ڈیموکرسی میں کہتے ہیں کریگوں کے لیے سکول کھولتے ہیں اگر وہ فری نہیں ہے تب کیوں کوئی اٹریکٹ ہوگا چرچ کی طرف نہیں نہیں آپ سمجھئے بات وہ فری ہے شروع میں فری ہے سب کچھ ہے جب تک آپ عیسائی نہیں بنو گے تب تب تک آپ کے پیمپرنگ کریں گے وہ تو صحیح بات ہے آپ کو کانا فری دیں گے جیسے آپ عیسائی بن گئے پوری طرح سے اپنے چنگل میں آگئے پھر آپ کی پیڑیوں کی پیڑیاں واپس دیتے رہیں گی پیڑیوں کی پیڑیاں صرف سات پیڑیاں نہی ساتر پیڑیاں سات سو پیڑیاں واپس دیتی رہیں گے this is the business model इस کا مطلب پہلے ایک آدمی کو پورا پیمپر کرو دے دو پھر اس کا پورا سنتان آپ کو جھکاتے رہے گا سدھیوں تک کچھ سال پہلے میں بیہار کے کچھ گاؤں کا کر رہی تھی دورہ اور وہاں کچھ missionary schools کو دیکھنے کا ملا بہت گریب جو گاؤں ہیں جہاں بہت ہی گریب marginalize جاتیاں رہتی ہیں وہاں بہت سٹریٹیجکلی کانونٹ سکول کھولے گئے مشنری سکول کھولے گئے اور سبھی کو یہ تھا کہ وہاں کھانا بھی دیتے ہیں بچوں کو اور پڑھائی بھی تھوڑی اچھے ہوتی ہے تو ہنگر فور ایڈوکیشن وز ڈرائیویگ ڈس کمیونیڈی نٹس کی into sending their children and pleading with the fathers to admit their children چلی وہاں تو ہو گیا اب ایک بچے کو انہوں نے اگر admit کر لیا تو black male point پورے پریوار پہ یہ جن ہندو ریچولز میں شامل ہو گیا کسی ہندو شادی میں چلا گیا کسی ہندو ریکارڈی انٹرویوز ہیں اور میں نے یہ آرٹکل پبلشت بھی کیا ہے مانوشی کی ویب سائٹ پہ یہ مل بھی جائے گا آپ کو اور دوسرا یہ کوئی بھی ان میں سے اس سارے گاؤں میں کے بل ایک مہلا کرسچن بننے کو تیار ہو گئی اور وہ بھی اس لیے کہ اس کو بولا گیا اس کو بولا نہیں گیا اس کو گائے بھیس دی اس کو اس کے پتی کو ایک آٹو دلوا دیا انسٹالمنٹس کو یا جیسے بھی تو وہ کام اس کو مل گیا پر اور کوئی کیونکہ تیار نہیں تھا وہ سکول چاہتے تھے یہ black male point بن گیا کہ تمہارا بچہ اگر ہمارے سکول میں پڑتا ہے تو وہ اپنے پریوار کے کسی بھی فانکشن میں شامل نہیں ہوا سکتا ہے آپ ہی میں سکتا ہے کہ میں weer خوشوں یا جا اس شکل کو مکشن پھر خود چاہتے ہیں تو چاہتے ہیں گا اور پڑتے ہیں بخواہرجات میں جے آپ پڑتے ہیں نا ادھر کا نا ادھر کا زندگی پر سفر کرے گا وہ ایک اور میں دیر ایسی نیشن کا یہ جو ساری انڈسٹری ہے یہ دیر ایسی نیشن کی چاہے عیسائی بنو نہ بنو ایون ایلیٹ سکولز میں کونمنٹ سکولز میں جس کا پیٹرن اب ہمارے پرائیویٹ پابلک سکولز بھی جو ہاں ایلیٹ سکولز ہیں وہ فالو کرتے ہیں ہندی نہیں بولنے دی جاتی مجھے یاد ہے میں بھی ایک کونمنٹ میں پڑھی اور ہمیں actually Robert you and i'm told it's very common black marks دے جاتے دے you know in the class there used to be a chart where you were given golden mark red mark green mark yellow and black mark black mark for bad behavior اس بہت بھی ہے now in that chart Robert on every other count for academic standing first year I would get golden mark my name would have golden stars for everything else but for one flaw which was میں ہندی گولتی تھی میں نہیں مانتی تھی یہ discipline مجھے black marks ملتے تھی تو میں کہتی تھی تو بات نہیں جتنے مرسی تو اچھا یہ بھی سیکلوجکل وارفیر ہے کہ آپ کو ہندی بولنا اچھا یہ بات نہیں ختم ہوئی I was the only one who insisted on getting black black stars for consistently refusing to break میں کلاس میں تو انگریزی میں جواب دینا ہی پڑتا تھا پر آپ کو اگر انہوں نے لنچ بریک میں یا کسی پی ٹی کی کلاس میں ہندی بوتے سن لیا تو بلیک مار اچھا اس کے بعد ہم 9th میں آئے تو ہمیں choice دی گئی کہ آپ اس وقت کہ آپ lower ہندی یا higher ہندی وہ Indian school certificate system ہوتا تھا اس وقت تو میں نے کہا کہ میں lower ہندی تو نہیں lower ہندی میں کیسا ہوتا تھا جیسے exam paper میں آتا تھا گائے گھاس چڑھتا ہے اس کو correct کرنا ہے گائے گھاس چڑھتی ہے تو سبھی بچوں نے یہ سوچا کہ بہت اچھے 100% marks آ جائیں گے تو lower ہندی سا میرے کلاس میں میں کبھل اکیلی تھی جس نے کہا نہیں مجھے lower ہندی نہیں لینی تو انہوں نے کہا آپ کو teacher نہیں ملے آپ کو خودی پڑھنا پڑے گا ایسا ڈوکے سو وہ تین سال میں خودی higher ہندی پڑھی higher ہندی کا امتحان دیا and I got very good marks کیونکہ میں پڑھتی ہندی بہت تھی حالانکہ میری کلاس میں اور کوئی مجھے نہیں یاد ہے کی پریم چند کبھل 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 تینیسی کبھل دینیسی کبھل 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 دینیسی میں کبھل کبھل ہمارے بچے اسی لیے لینکویسٹک بن رہے ہیں نہ انگلیزی ٹھیک سے آتی ہیں اور اپنی مہترہ نہیں سیکھنا اور اور ہندی سے دوری رکھنی ہے ساری ریجنل بھاشاؤں سے so this is really indeed a very very powerful instrument now coming to another point آپ کہہ رہے تھے کہ prayers certified ہونے ضروری ہے پرانتو ابھی یہ چرچز میں ایک بڑا اس پہ بھی کانٹرویرسی ہے کہ ہندو بھجن کے طرز پہ وہ اسیو مرسی کے گیت بنا رہے ہیں ہندو بھجنوں کو لے کے بیچ میں کرشنا کی ڈیووشن کو لے کے بیچ میں یشو مسی کا نام ڈال دیتے ہیں پھر بھارت ناتیم کے مادیم سے یا انڈین ڈانس فارمز کے مادیم سے یہ میسیج دینے کا پریاز کر رہے ہیں تو سارے ریچولز بھی ورشپ کے جو ہیں بہت ہندو آئس کیے جا رہے ہیں کیونکہ وہ بہت کلر فول ہیں اٹریکٹیو ہیں تو یہ کیسے اسویکار کر لیا انہوں نے ڈیسائل اور انڈیا کے لئے ٹیم ہوگا اب انڈینز کو کنورٹ کرنے کے لئے پورا بریم آس کرنے کے سی کریں گے ہم نے ہتھیار اٹھا کے دیکھے تلوانٹا کے دیکھے پورا سائے کر کے دیکھا کتنا کرنے کے بعد لوگ مانیں گے نہیں تو کیا کریں تو اپروپریٹ کرو تو اوپر سے تائی ہوا ٹھیک ہے ہندو کلچر کو انکلچر ریشن کرو اپنا لوگ تو اپری ماتور دی دیا اس کے لئے اپری ماتور ہو کر دی آتا ہے وہ اگر کوئی بھی ایک پادری ایک بجن کرتا ہے اس کا مطلب اس کا اپری ماتور بیشپ سے ہے اور بیشپ نے اپری ماتور کیوں دیا روچ سمجھ کریں دیا آپ بجن کی بات کرتے ہیں بیلگاؤں بیلگاؤں کا بیشپ آپ کو فٹو مل جائے گا انٹرنیٹ پہ بیشپ اور پورا پانر پادری پورا یہ ماتور چین کرتے ہیں پورا کھاوی داری ٹاپ ٹو بارٹن کمپلیٹلی کھاوی سمجھ چینا پورا بگو آداری پورا بگو آداری ہو کر سمپورن بگو آداری ہو کر پورا ہندو بیشپ بیشپ چیلی بیشپ چیلی بیشپ بگو آداری چیلی بیشپ بیشپ بگو آداری ہو کردی چیلیاب چیلی بیشپ چیلی بیشپ بیشپ یسرمیت و This is another major instrument of conversion کی ٹرائبل ایریا سے لڑکیاں آتی ہیں کام کرنے تو کارنمنٹ نے یہ شورٹ سٹے ہوم ان کے لئے بنا رکھے ہیں بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ یہ فری ہوں گے نہیں پرڈے ان سے چارج ہوتا ہے پھر ان کو جب نوکری ملتی ہے تو ایک پرسنٹیج چرچ کو دینا پڑتا ہے مان لیجے اگر مجھے کوک چاہیے اور چرچ نے دیا اور اس کی سالری مان لیجے چرچ نے تے کی کی سولہ ہزار ہے یا جتنا بھی تو ایک حصہ اس کا ایک پرسنٹیج اس کا چرچ کو دینا ہی پڑتا ہے اس لڑکی کو بھی اور انفلائر کو بھی تو یہ بھی ایک پورا کمرشل آنگل ہے اور بہت سکسیسفل ہے کیونکہ ایک ہی چیز ہے اس میں کہ اگر لڑکی کو نوکری کچھ دن نہیں ملی یا اس لڑکی کے لیے نوکری چھوٹ گئی ایک ایمپلائر سے دوسرے میں جانا ہے اس نے تو وہ اس کو شورٹ سٹے ہوم کے روپ میں پر تب بھی پیسہ اس کو دینا پڑتا ہے پر نائٹ کا جتنے دن وہ یا رات رہتی ہے so it's actually even that is quite a commercial model but ہو کیا رہا ہے اس سے کی بڑے بڑے گھروں کی میم سابس چرچ کے بہار جہاں بھی یہ سرویس پروائید کرتے ہیں ڈومیسٹک ہیلپ کی بڑی بڑی گاریاں اور میم سابس کھڑی ہو کے نیچ ہمچا گری کرتے ہیں جیسے کارنویٹ سکول کے ادمیشن کے لیے you know people are willing to give their left arm and their right leg to get their child admitted to a prestigious convent school or a missionary school same also with the girls they provide or the young women they provide for household services and that's another big conversion factory but the point I'm trying to bring in here is this وہاں تو لڑکیوں کو کہا جاتا ہے پوری training یہ دی جاتی ہے کہ آپ نے پوجا میں جس گھر میں آپ رہ رہے ہو یا کام کرے ہو وہاں پوجا میں نہیں شامل ہونا وہاں کا پرساد نہیں کھانا سارا گھر ساپ کر لو مندر نہیں ساپ کرنا کیونکہ یہ راکشسی طاقتیں ہیں یہ فالس قوڈز ہیں آپ کو بجابت ہونا ہو جائے گا اتنا psychological warfare کرتے ہیں this same that that those girls reely get petrified of taking part in any Hindu rituals If they are living in an Hindu weak to اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ کہہ رہے ہوں کہ جب تک کوئی convert نہیں ہوتا تب تک free education ملے گی اس کے بعد چارج شروع ہو جاتا ہے as a poor question you can't پیڑیوں تب پیڑیوں تب صرف چارج نہیں پیڑیوں کی پیڑیاں واپس دیتے رہیں گی it is the best business model in the world کوئی بزنیس موڈل میں آپ لکتا نہیں ہوتا ہی واپس دے تو جتنہ آپ نے لیا اکرز یا اس کا سوٹ کے ساتھ واپس دو گے لیکن کوئی بزنیس موڈل ایسا دنیا میں نہیں کی پیڑیوں کی پیڑیاں دیتے رہیں گی چرچ موڈل میں ہے ایسا اداران ڈیجی نا کوئی اداران ڈیجی نا کوئی اگر اگر give me an example of this i never knew about this see for for the first generation patient they spend a lot spend a lot that's not they give him free education free food everything they say convert ho gaya uska poora pariva changul me a gaya then give 10% or kap tek dete roho pd on ki pd dete roho once you are a christian then you cannot ask you have to help others you have to help others get converted that's your duty once you are a christian your inborn duty your pious is to donate to for converting others then you cannot claim for any concession yeah this is an interesting point you are making i mean i don't think many people realize this but this links to another point robert they are actually exporting bonded labor from india for service in european and countries in the western countries in christian countries here the girl who made men it is a great generation the men who made men and the men who made men they have become shikshya these women and women literally free they give them very small pocket money not only کیسکول وہاں کے سکول میں یا ہسپیٹے میں سکول میں تو نہیں کیونکہ کوئی اتنی اچھی شکشہ نہیں ہوتی کیا آپ جا کے جرمانی کے سکول میں آپ پڑھانے شروع کر دو یا اٹلی میں کر لو but i know many cases where these webit are sent as household help for example old couples who are on social security or need state support or for child care you know in crashers and all تو ان کو کچھ نہیں پیسہ ملتا نہ ان کے پریوار کو یہ بچی پڑھ تو گئی یا فادر بھی ہیں اگر جو برادرز بھی بنتے ہیں پریس بنتے ہیں پڑھ تو گئے پر اس پڑھائی کی کوئی income پریوار کو نہیں مل رہی nominal بھی نہیں یہ بھی نہیں کہ چلو تم تو نن بن گئی تمہیں پیسہ نہیں چاہیے تمہیں تو کھانا پینام دے رہے ہیں پر تمہارے پریوار کو کم سے کم اگر تم مان لو کو بیے پڑھ لے اور نوکری کر لے school teacher بن جائے nurse بن جائے تو پورا پریوار کو مدد ملتی ہے پر یہاں تو جو لڑکیاں پڑھ کے ان کے export ہوتی ہیں as bonded labor because they can't leave they are really bonded labor the family gets nothing in return and countless women and young men have born in that capacity for slave labor while their families feel okay they are in videsh میں ہے پر videsh میں کیا toilet clean کر رہی ہے وہاں پہ you know she's doing menial services providing menial service in hospitals in schools and this that and the other and the family gets no advantage and yet nobody will ever challenge their right to this form of bonded labor بھارت سرکار کی ہمت نہیں ہے उल्टा यह NGO set up करेंगे सर्थ्यार्थी जैसे कि तुम यहां के bonded labor को liberate कराओ यह church के bonded labor को कौन liberate कराएगा कौन करेगा you said no the nuns you know गर के लिए कुछ फाइदा नहीं होता है on the contrary they are a burden on the house how I will explain you see बोलते है न सब नवकरी कराते है अगर उनको एक दो साल में या तीन साल में अगर एक मेनी की चुट्टी पे घर भेजा तो क्या करते है मालमे गर जाने का टिकेट का वन वे टिकेट का पैसा देके बेचते हैं तो गर जाएगी एक महिना चुट्टी में खाटेगी वापस आते हैं वापस आते हैं वापस आते हैं पैसा बेचते हैं वापस आने का पैसा भी नहीं पेच के नहीं देते हैं that means their burden again their burden on the family to give their return ticket यह हाल है पर क्यों मान जाते हैं परिवार God, heaven heaven is guaranteed आप तो और स्वर के चाहिए तो थरना पड़ेगा नहीं तो यह बर्न इन हल अरे उससे पढ़कर के आए रहे इस जीवन में पता नहीं तो यह जो चाहिए नहीं तेसे भी काट लेंगे तो यह जो प्रकाम होली यहां तक हाप टेतेना I am not talking about ordinary people well educated people you talk to educated you know lawyers educated IS, IPS, judges from Christian fraternity जोपिते हैं आए नहीं तो जोपिते हैंगे ultimately it is heaven So not at all different from the fear inculcated by islam actually islam takes it all from christianity in many ways is very rude see islam is very rude and crude here everything is polished bottom is same the foundation is same here everything is polished you know very polished very white white dominant polish there it is all crude that's all just as sexual slavery within the church is very very polished exactly وہ بائیسے سو نیتے ہیں وہ بات کرتے ہوئے ہیں اسے ہی بات کرتے ہیں اسے بات کرتے ہیں اسے بات کرتے ہیں اسے بات کر مات مہتما دنیا مگنی ہے اسے لگتا ہے very worrisome i wonder if if all these you're not the first person to expose it but let's have something about mother teresa and wind up today's program she's supposed to be the most saintly figure in terms of social service what was her business model no see you took the name of mother teresa people often ask me i want to make it very categorically clear people often ask me did mother teresa did conversion this is often question i find this question is so ignorant because when you are so ignorant generally you can ask this question because what is the fundamental duty of a nun what is the fundamental duty of a padre to convert your fundamental duty is to convert if she has not done conversion that means she is not fit to be a nun my mother after mother if she says that mother mother teresa conversion is not ان کے ہاتھ میں پہنچ جاتے ہیں تو وہ کوشش نہیں کرتے ہیں کی ویدیشوں میں جائیں وہ بچے کرسچن فیملیز میں جائیں وہ بچے اور بہت پیسے کماتے ہیں ہزاروں ڈالر لیتے ہیں ایک ایک بچے کو ایک سپورٹ کرنے کا امائی رائٹ یا وہ تو آیا تھا نا دو چار سال پہلے آیا تھا نا اس کے اوپر میں نے ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا کہ انٹو سے یومن ٹرافیکنگ چائلٹس چائلٹرن انفرنٹس آر بینگ سوڑ بائی مشنریز آب چارٹی ننس اوپن سیکریٹ نوٹس نوبر ایک سیکریٹ بزنس موڈل یہ بتائی ہے یہ دیکھئے اب بولتے ہیں نہیں اس نے مانا ہوتا کی سیوہ کی اب یہ دیکھے سی ہاو مچ ڈونیشن سے ریشیوڈ کتنا ڈونیشن اس نے ریشیوڈ کیا اس میں سے کتنا اپنے اصلی کاؤس کے لیے ڈالا اگر وہ فگر آپ کو پتا چلے گا وہ چمکانے والے بات ہے اگر سو روپیا ڈونیشن ملا اس میں سے سات روپیا 7 سات روپیا اس نے سو کالڈ کاؤس کے لیے وینیو کیا باکی 93% کھان گیا کسین سوال بوچہ آچتا 93% کھان گیا کسی کو نہیں معلوم only 7% is utilized on the so called cost and she has received in billions and billions of dollars so 93% of billions of dollars کتنا ہوگیا کانگے ہو پیسا دوسری بار اب صرف یہ بتا دو سرکار کے پاس جانکاری ہے سرکار اتنا بتا دے کہ کن کن سے ان کو پیسا آیا دنیا بر سے صرف نام بتا دو بس باقی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کونچے کونچے بڑے بڑے گھراؤنوں سے ان کو پیسا آیا آپ کو ایسے ایسے نام ملیں گے دنیا بر کے اتنے ہنکار criminals اتنے بڑے بڑے ڈرگ مافیا اتنے بڑے بڑے خونی ایسے ایسے لوگوں سے ان کو پیسا آیا تو بس یہ سرکار کے پاس ہے وہ کھلا سا کر دیجئے بس باقی کچھ گولنے کی ضرورت نہیں ایسے ایسے لوگوں نے پیسا دیا اور سات پرسنٹ ایسے کیا نہیں انڈین کورپریٹ سے بھی بہت پیسا لیتے ہیں ایسی بات نہیں ہے یہ جو الگ الگ انجیوز ہیں بچوں کا کوئی آئی سائٹ ٹک کر رہا ہے کوئی کیا کر رہا ہے وہ جو اتنا سوفیسٹیکیٹڈ پروپگینڈا کرتے ہیں اور دو ہزار پر چائلڈ دیجئے ہر مہینے نہیں آج کل میں ٹی بی پر دیکھتی ہوں ایٹھ ہنڈرڈ روپیز پر چائلڈ پر منتھ and you'll be restoring vision وغیرہ وغیرہ تو اسی قسم سے مانکہ شریزہ نے بھی ہندوستان کے لوگوں کا بہت سا پیسا لیا صرف ویدیشی نہیں اور ابھی جو یہ بتائیے last question for tonight حالی میں سرکار نے مشنری is of charity کا FCRA لائسنس رد کیا دو دن میں پھر کھل کیا ہے کہ اس کیا ہوا ہوگا کون سا ڈینڈم آرہا اگر یہ پولٹیکل برینڈ تچ کیا سرکار تو سرکار خود جل جائے گی سرکار خود جل جائے گی سرکار خود کیا کرنا چاہیئے پولٹیکل برینڈ ہے صرف برینڈ نہیں ہے اس کے پیچھے صرف برینڈ سرکار خود برینڈ شکریہ سرکار خود سرکار خود شکریہ ساری، ایک منگ گھرا برینڈ تو برینڈ بانی لائی تک why برینڈ بھدہ آجتا ہے، But my question to you is, if you have the power, would you ban conversions and outright say, fold up the church. See this question is like, you know, there is no need to ban conversion. I'll tell you, there are so many other methods to deal with this. اب بولتیانا ہم کارناتک میں یہا رہے کی، کنورسی کے خلاف کانون آ رہے. میں بولتا ہوں آپ کو بیل کی ضرورت ہے آپ کو بیل کی ضرورت ہے dignní ہے what is required is will not the bill if you have the will i'll tell you hundred of ways of stopping it and if you don't have the bill even if you bring ten bills you can't stop it very well shown but give me the ways you would adopt if you had to administrative matter مجھے گرہ منتری بنا دیئے میں کر کے دکھاتا ہوں بس اسے جیدہ کیا بھونوں ہے well i wish i could پلک جوشی کہہ رہے ہیں recently in christmas celebration at saint mary school in northern india region in fancy dress event they mocked and abused ram leela that's true we trended that on social media shares and forgot why but they should have been in jail i mean what you're saying is we didn't pursue the case what do you say to this this mocking of hindu hindu faith traditions آپ موکنگ کی بات کرتے ہیں میں ایک آپ کو چمکانے والا ایک ادھاہران دیتا ہوں ایک دوست کا فون آیا تھا میرے کو کئی تین پہلے ایک دوست کا فون آیا تھا اس کا بچہ مٹ کے سکول میں پڑتا ہے مٹ not christian سکول میں نہیں پڑتا ہے مٹ دوارہ چلا آئے ہوئے سکول میں پڑتا ہے اور سارے ویدیارتی وہاں ہندو ہے اسے کوئی نہیں ہے وہاں پہ they are celebrating christmas all right still you can ask اس میں کیا گلتے ہیں اس میں celebrate گیا تو کوئی بات دے ٹھیک ہے اس کی ماں بولتی ہے بچے کی ماں بولتی ہے کہ پہلی کچھا میں پڑنے والا بچہ پہلی کچھا میں پڑنے والا بچہ پہلی کچھا میں پڑنے والا بچہ پہلی کچھا در میں آکے بولتا ہے کاش میں ویسائی ہو کے پیدا ہوتا میں لے کیوں بیٹا کیوں اسے بول رہے ہو اگر میں ہیسائی ہوتا تو سینٹا کلوز آکے میں کو ڈیر ساری گفٹ دے دیتا اگر میں ہندو بن گئے اس لئے گفٹ نہیں لے پاتا ایک مٹ میں مٹ کے سکول میں پڑنے والا بچے کا یہ مانس کتا ہے اب اس کا اس کا کیا بولیں گے آپ تو میرا انیلیسی ایسا ہے کہ منو اجنیانی انیلیسیس اب دیکھیں نہ ایدھر کرسچن انفلینس ہے نہ کوئی مٹ میں کوئی ہیسائی انفلینس ہے پھر بھی یہ سیلیبریشن کیوں کرتے ہیں تو میرا ویسلیشن ایسا ہے کہ آپ کل آج کل کیا ہو گیا یہ پروپاگینڈے کی وجہ سے لوگوں کے اندر اتنا یہ کیا ہو گیا کہ جب آپ کو کوئی ریگولر بولتے رہے کہ دن سبح سبح بولتے رہے کہ آپ کمیونل ہو کمیونل ہو کمیونل ہو تو سن سن کے آپ اتنے تنگ آ جاتے ہیں کہ آٹمائٹیکلی انوہینگلی آپ کا سب کانشیس ریعت کرنے شروع کرتا ہے سب کانشیس ریعت کرتا ہے کہ باہر میں نے جکانا چاہیے کہ میں کمیونل نہیں ہوں میں نے جکانا چاہیے ایکسن میں کمیونل نہیں ہوں اس لیے کیا کروں ہمارے سکول میں کسنو سلوبریشن کروں تاکہ لوگوں کو جگہا ہم کمیونل نہیں ہیں وہ اسی محنس اکدار چاہیے کیونکہ ایک دباؤ ہے ان کے محنس کے اوپر کہ یوار کمیونل یوار کمیونل so they want to prove they are not communal یا if you don't encourage conversions if you don't give them red carpet for conversions you are not only communal you are a fascist اسی طرح valentine day بھی ایسا ہی کیا بے تکا festival ہے اور کہ سے اس کو اتنا بڑا ایک کمیونل ایمپائر بنا دیا اسی سے and a fashion statement and a fashion statement yeah true any other comments there are so many Manushi ji Saharanpur کے سائے سکول کی دو بہنوں کے ساتھ سکول پرنسپل اور ایک Skynet کچھ کہہ رہے ہیں پورا کیا ہے نہیں آیا okay there is a question for you take the case of Asara Baput Shripsankar Baput Shripsankar Baput even Osho اور Nithyanand yeah Robert do you agree that Asara Bapu was targeted because he was openly against conversions I also have a lot of lot of doubts on this because I heard some of the witnesses کئی ساری witnesses کو میں نے سنا internet statement سننے کے پاگ میرا مط بھی سا ہی ہے probably it is a fixing most probably میرا میں تو گارانٹی سے کہتی ہوں کہ یہی ہے کیونکہ میں نے سارے case کو study کیا اور جس لڑکی سے انہوں نے case ڈلوایا Asara Bapu پے وہ لڑکی there is record that she was at that time when she said she was supposedly raped or sexually assaulted she was talking to her boyfriend on phone in some other city at that time جہاں جس شہر میں اس کے ساتھ وہ کہتی ہے زیابتی وہاں اس نے case وہاں تھانے میں نہیں گئی ڈلی آتے ہیں ڈلی میں کملا market ہے اس تھانے میں جا کے رات کو دو بچے شاید وہ اپنا case درست کارتی ہے کیوں اس دن پوکسو Act لابو باتا so even the پوکسو Act which is sexual abuse of children she was above 18 but she built a case that she was below 18 so she got Asaram ji booked under پوکسو but at that time they were not even in the same city leave alone in the same room اور یہ تو میں کہہ سکتی ہوں میں پہلے تو نہیں جانتی تھی ان کے بارے میں پر حالی میں ان کے کہیں سارے میں نے پروچن سنے اور وہ اکثر اپنے devotees کو بولتے تھے کہ ہندو دھن میں جڑے اپنی مضبوط کرو اور عیسائی دھن کی طرف مچ جاؤ یا دھرمانتران ٹینشن لائے گا اچھا اگر شبری میلا سیلیبریٹ کریں تو یہ کمیونل ٹینشن ہوگی کیوں بھائی آپ کرسمیس سیلیبریٹ کرو تو کوئی نہیں کہتا تو شبری میلا کیوں نہیں ہو سکتا بہت روکا انہوں نے کوشش کی شبری مندر نہ بنے شبری میلا بن ہو جائے اور اس کے خلاف اتنا گلوگل پروپاگینڈا کیا آپ دیکھیں ایکنومک ان پولیٹکلی ویکلی میں جو سب لیفٹس اپنا آنگسٹ نکالتے ہیں ہندو طور کے خلاف کتنے آرٹکلز ہیں جس میں شبری مندر شبری میلے کو بہت دیمونک روپ دینے کا پریاز کیا سو ایسے پیچھے پر جاتے اور آسارام آسارام باپ کی بھائی ایک بات جوڑنا چاہتا ہوں یہاں پہ کہ اپنے کمپلین کی بات کی ڈلی مکی واسب بات کی لیکن ایک بات یہاں آپ نکر کرنے چاہیے بہت ہی جیان سے گور کرنے چاہیے جیسے ہی کمپلین لوج ہوا اتنی بڑی بڑی میڈیا ہوس اتنی ٹوٹ پڑی اتنی ٹوٹ پڑی جب تک وہ ایرس نہیں ہوا تب تک شام کے اوپر شام every night after night they started can peering یاد جب جب آپ یہ دیکھتے ہیں تو میرا doubt کنفرم ہوتا ہے کہ یہ کیس کو فالاپ کرنا ہوتا تو اسا ہی کرتے جیسے ہی کمپلین لوج ہو اس کھن سے لے کر بڑے بڑے چینل تک چینل بڑے 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 نام ملے سکتا ہو what did they do day after day every night noise hour noise hour noise on this not only that they declared they insisted that can یہ کرو hang in media trial guilty punish guilty they declared guilty media trial ke ba why is not arrested every night same question why he is not arrested till he was arrested media did not give up so that is no to the people who victims are murder they are out and bail he is not to naga ron ke saath vip treatment ke saath jjail se ba aya media jis kis 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 دیرہ ہے وہ دلت جس کو یا ایسی سیکس کہیں گے یا جو بھی ان کو سنبھالے بیٹھا تھا جن کی جگہ اکالیوں نے یا جاڑ سکھوں نے گردواروں میں نے رکھی رام رحیم نے ان کو ایکنومکلی بہت امپاور کر رکھا تھا ایڈوکیشنل ہی بہت اچھی شکشہ ہیں ان کے دیرے کے لوگوں کو ملتی تھی اور لاکھوں لوگ اس دیرے سے بہت پیار سے جڑے تھے اب کتنے عروب صحیح ہیں کتنے غلط ہیں کتنے منقرنت ہیں آئی کنوٹ کومنٹ ہریانہ میں پنجاب میں کنورزن کا سلسلہ راہ رحیم کے دیرے کو کرش کرنے کے بعد تونے کے بعد کنورزن بڑھی ہے اگر سیکشوال ایکسپلویٹیشن کی بات ہو تو ہر چرچ بند ہو جانا چاہیے ہر کانونٹ بند ہو جانا چاہیے ہر ننری بند ہو جانا چاہیے کشک کو جیل میں ہونا چاہیے اگر ان کو ستریوں کی ادھکار اور سیکشوال ایکسپلویٹیشن سے اتنی تکلیف ہوتی ہو تو بہت کم بچیں گے پادری بہاب میں آجاتے ہیں کیا کہیں شاکر چارے کو بھی کیسے لے ریسٹ کرایا ہیں کہ وہ وہ تو بہت ہے وہ تو وہ تو زیادہ کی سکسپلویٹا ہے مجھے ہاتھے ہیں آپ کے اللہ پر آہے ہیں آپ پر آہوں پر سے میں نے جتنا سمجھا کہ ist اللہ علیہ وسائلہ کیا تو فرگتے ہیں ستمید کو انتantage ہی ملت پہستان 된 رہی رکھنا چیزی例えば ان چیزی tendا چیز سے پہشمک کرنسپ کیل دین 있죠 بجپ ٹھریک اپنی سیچاری نیچال اور کچھا ملتواری قامتے ہیں جیسیت رجی بنیانتی گوہمت ہے شکر تیوارمت کو ایک سپر انتائی کی طرف Nexusبت کرتے ہیں جیسوری جیسیت حرمت سیچاری نیچالی پر براتی ہیں جیسویت سیچاری تھی سیچاری نیچالی تاری تحرکی ہیں جیسیت ملتواری نکھلی تشاری ملتواری نیچالی تشاری مدروس وشایت ساکتی آخر이죠 مغلور سن جو два AB rate in distinguished Interesting bengaluru these are the so called elite colleges run by jes defendant balcony and the bengal Pr hoping Jill's at college Race which is being promoted as autonomous by the present state government that means you are promoting the institutional block for the breeding centers or urban natural and on the other side on the other hand you're saying you want to bring in Anti-Conversion Law What sort of hypocrisy is this True And they pay salaries See the state government Contributes to the salaries Of these recognized Missionary Colleges Right It's not that they're paying Be it St. Stephen's in Delhi The college Or these elite colleges In different parts of the country Toh Sakaar se lete a grant 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 Kuchh or comments Otherwise Time to wind up We've been at it for one and a half Pallav Joshinan rape case Final hearing On this 14th of January Why not any media, political party Or women association Highlighting The non-rape case Is it true that 14th January Yeah 14th judgment That I heard it Bishop Franco Bishop Franco Of Franco Of Jalanda Bishop Who raped in Kerala He's a native of Kerala That case is The final judgment Is on 14th Suphil Rathod Wants to know Did Corona Help Christian missionaries In speeding up conversions You know Corona The atmosphere as such I would say The Corona Atmosphere The so called lockdown The so called rules These rules are You know Church style rules Government is following The church style rules Imposing rules Which are unscientific Absolutely Because rules Government is following From the WHO Government is following The church model only True You just Just do what we say Don't question Wear the mask Don't ask why No and take Co-vaccine Even though It is no guarantee That you will not Get Corona Even after Forget Forget no guarantee It is dangerous It is causing Death in many cases Still you are making Mandatory I agree with you I agree with you There needs to be Mandatory To get Mandatory To get Worse No problem If you want No problem If you want If you want To get Worse If you want Worse But Which is To get Worse To get Worse Why What What To To get Worse To get Worse یہ ٹرائل رن ہے دیکھیں جب کوئی چیز ٹرائل پہ ہوتی ہے then you take a small sample and you try for years on different groups یہاں تو mass trial مطلب ساری population کو آپ نے گینی پیگ بنا دیا سرکاری سامنے سامنے کھڑے ہو کہ سرکار کام کبھی یہ کام کر رہے جس کے جس کے ذمہ داری ہے کہ سرکیاں دینا سرکار کی ذمہ داری سرکشے جنہیں ملٹا کام کر رہے ہی سرکار کہ لوگوں کو گینی پیٹس بنا رہے لگے صحیح کہہ دیو سفل you're saying asa i'm not good you know issue is not issue is not whether he's good or bad issue is that he is in jail because he was opposing conversions yes be clear on that اور جو جنہوں نے اس کا پوز کیا وہ کور بڑے گود مہاتمہ نہیں تھے سفل we are very quick in passing judgments or accepting judgments passed by others this is the media trial effect this is the effect of media trial that's why media trial is dangerous very dangerous agni dev batman says manushi madam kishwaji i've written a paper on christianity and slavery with new testament verses please do send it to me i would love to read it um our email uh editor at manushi half in india dot org is uh going to be uh put out on the screen so definitely shantanu kulkarni says present day sanatini stand for nothing and fall for nothing for anything that's exactly what robert you are saying right oh سہی کہہ رہے ہوں وہ نہیں مانتے ہیں آپ ہی بس سرو دھرما اور وہ بھی اسی لئے کرتے ہیں وہ بھی اسی لئے کرتے ہیں کہ وہ خود کو پورو کرنا چاہتے ہیں کہ آئم سیکولر اس کے مند میں یہ پڑیڑا ہے کہ لوگ اس کو کمینال بھولاتے ہیں وہ ڈسکرو کرنے کے لیے وہ سرو درم سمیلن کرتا ہے بیماری تو یہ ہے آپ اگمی دیو آپ سہی کہہ رہے ہوں باپو آسان رام سٹاپ کنورشنز کمبیٹ جمال کنورشنز دوں سٹاپ نام ہوں گزرات اور چتیزگر سٹاپ نام ہوں simple unit right even in the north he was quite a powerful voice against conversions arvin pooches رہے ہیں ستیارثی adopted christianity do you know about جی ایسے ستیارثی جی ستیارثی why ستیارثی ہے i would say even kejriwal is a crypto question i have my own doubts یہ پکی بات ہے اس کو نویل پرائز ملی نہیں سکتا تھا ستیارتھی کو اس کے پیچھے ایک بھی ہے اور اس کے رانگ دوئن بہت ہے اور جو بچے نوبل پرائز ملا اس کا مطلب ہی اس انٹی انڈیا ہے انٹی انڈیا انٹی انڈیا انٹی انڈیا انٹی ہندو کو ہی ملتا ہے باقی کسی کو نہیں ملتا ہے بلکل نہیں ملتا ہے اور اور یہ بھی ہے کہ جو بچے وہ ریس کیو کرتے ہیں وہ کرسچن مشنری انڈیا کو ہی دیے جاتے ہیں سو وہ کنورن فیکٹری میں سپلائی ہو رہی ہے ستیارتھی جی کو اور اسی وجہ سے ان کو اتنا انٹرنیشنل انترانشتری سمان ملا ایسے نہیں ملنے والا تھا یہ جو میکسسے وارڈ دی بیسی پولیفیکیشن یو اب تکی انٹی ہندو جو بیسی دی بیسی نکو دیا کنورن شاوری کو دیا اورشوری کو دیا کرن بیدی is quite soft on christianity ان کو دیا ارن شاوری کو دیا سب سے پہلے تو اس کا مطلب اس کا مطلب they want to you know the award کو بھی کچھ credibility بننے رکن چاہ گیا نا پر وہ پچاس کے بعد ایک کو credibility کے لئے دے رہے گی اس کو بھی دیا ہو گیا نا اگر اگر ابھی دیتے تو کچھ سمجھ میں آتا کہ کچھ اس کا نام معلوم ہے جب اس کا نام کسی کو نہیں معلوم تھا اس کا مطلب بلکل صحیح کہہ دے رہا بلکل صحیح کہہ دے رہا okay last ہے یہ population control and strict anti-corruption law will solve major of these issues دیکھیں population control کے پیچھے مت لگی ہے کیونکہ یہ statist میرا تو ماننا ہے روبرٹ tell me what you think کی جو سماج سرکار کو پاور دے دیتا ہے کی میں کتنے بچے پیدا کروں میں شادی کروں نہ کروں کس عمر پہ کروں اور ہر چیز میں سرکار کا ہستکشک including کتنے بچے یہ decision family کو ہی لینے دینا چاہیے this is a dangerous trend this is a dangerous trend dangerous trend it goes against chanakya's philosophy chanakya's very clearly said raja ka kaam یہ نہیں کہ ہر چیز میں دھکل انداز ہی کرنا raja ka kaam یہ ہے کہ بس only only big big decisions you do بات کے سب سماج پہ چھوڑ دیجئے this is what the chanakya said and ashoka said you interfere in personal affairs they are following ashoka even manuswriti makes it very clear that raja ka ka kaam या महाभारत में जो भीश्म देते हैं भीश्म पितामा अपनी मृत्तु शय्या पे जो दिश्तर और पान्डवों को कि राजा का क्या काम है वो बहुत स्पष्ट है कि प्रजा की मान्यताओं की इस्जत करना यह नहीं कि उनको रॉन्म राइए अमने अंग्रेजों से और इस्लामियों से सीखा है और वो इक्राव यह तो चाचा चाचा नेरो मॉडल है यह तो एपर रशो का मॉडल है यह भारत का मॉडल नहीं है नहीं है और दूसरा थेको रोबर छोटी फैमली का मतलब है किसी को ना मामा होगा ना चाचा होगा ना भॉअ होगी ना चाची होगी कोई विष्टेदार ने खतम खतम the end of family as an institution as good as Europe as good as Europe destroy it is meant to destroy the family as an institution and only when you are connected to a whole range of close skin those you consider your very own starting with your blood siblings but also cousins you know for most in India maasi ki beti ya bua ka beta ya cha cha ka you know they are close connections and they actually provide the most valuable support system that they can be par ye rishthedaari ni honge na bhai na bahen na cha cha na chachi na mama na mami na bua na phoopi kuchh bhi nahin toh kaise chalega pariwaad 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 vibastha hii toot rahi hai aur uski chanta kanachi bharat ka samaj bilkul chindabhin ho jayega agar pariwaad definitely and single child family or two child family is the death end of and wo bhi bachche ka haan ek chala gaya California dousra chala gaya Bangalore Australia you are finished this is the end of our samaj end of our us that's right last that's 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 is doing you have to become an ambassador for your civilizational values what do you say to that Robert you demand some who are like sir kati demand demand kisya demand kare hum practice kare bas کیے اب سرکار میں کئیسے کسی مزاگ کی بات کرتے ہیں سرکار میں کئیسا منتری ہے کھٹم مکلیان منتری کھٹم کو سرکار کو کیا تنیشن ہے کیا بکواس ہے یہ اس سے بڑھ کر ہسے کچھ ہو سکتا ہے کیا کھٹم مکلیان منتری جو پولیسیز ہیں وہ کھٹم توڑنے والی ہے ابھی جو کانون لائے سرکار سرکار بس اپنا کام کرے کھٹم کو کھٹم کے حساب سے چھوڑے کھٹم کھٹم کھلیان منتری سب سے بڑا مزاگ کی بات لگتی ہے میرے کو نہیں اور سب سے واہیات کانون سریوار توڑنے والے سماج توڑنے والے کانون یہ ویمین ان چاہے گیل فائل منسٹری کی سٹیمپ سے ہی آتے ہیں پوری طرح کبزہ ہے انجیوز کا اس منسٹری پہ that is what that is what the church wants that's what islamists want that's what the church want church wants yeah true 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 i would agree with you that سرکار اپنا کام کرے پریواروں کو اپنی تہزیب سے اگر اتنے ہزار سال ہزاروں سال تک ہماری بھاریتی ہے سبھیتا اگر اتنی مضبوط رہی تو تب اسی لیے سمب ہو پایا کہ کوئی اوپر بیٹھ کے راجہ یا کوئی اوپر بیٹھ کے اللہ یا کوئی اوپر بیٹھ کے بشپ یا پوپ ہمارے شنکرچاریوں نے کبھی کسی کٹوم کو چلانے کی کوشش نہیں کی اور کسی کمیونٹی کو ہر کمیونٹی کو freedom رہی ہے ہمارے سماج میں کہ اپنے اندرونی affairs وہ خود manage کرے وہ سماج تبھی جھوڑتا ہے جب اس کے پاس کم کم اپنے اندرونی affairs کو manage کرنے کی طاقت ہے اور اب کرونا نے تو پریواروں کو بھی اتنا توڑ دیا بتا جانا کہ آپ ماں باپ کے پاس بھی مت جاؤ ان کو کرونا ہو گیا ہے اب بتاؤں ہمارے سے بہت کم گیا ہے جب سے بڑا بہت کم گیا ہے اسے بڑا بکوست کیا ہے اندرونی سے مت ملو کسی کو گھر مت آنے دو کوئی رشتے دار نہیں آئے کوئی پڑوسی نہیں آئے کوئی پڑوسی نہیں آئے کوئی اکلا نہیں آئے کو every human being is being projected as a carrier of disease what a sickly messaging this is that my brother walks into my house and I say ارے باپ رے کہی کرونا تو نہیں لے کیا ہے viruses دنیا میں ہزاروں سال سے رہے ہیں bacteria ہمارے باڈی کے ابھی ہیں اور آئیں گے اور جائیں گے please don't get psychologically damaged and stop stop seeing other human beings as carriers of disease اسے پہلے سے میڈیا یہ کام کرتا تھا ایسے ایسا بکواس کام میڈیا کرتا تھا آج کل سرکاریں ہی کرنے لگنے NGO کرتے تھے میڈیا کرتے تھے آج کل سرکاریں ہی آگئی اس آگاڑے میں that is more dangerous برکول ساہی کرتا I think we'll discuss this another time this whole mismanagement of the health issue AIDS virus بھی کسی دے is not a health issue it is a political issue because اگر اگر سرکار اس پہ دیماغ کناب کر رہے ہیں اس کا مطلب health issue نہیں ہے کوئی بھی health issue پر کوئی بھی سرکار میں ماتا نہیں پوڑھا آج کھتے ماتا تب ہی پوڑھتے ہیں دب وہ political issue بنتا ہے اگر سرکار بودھر کرتے ہیں اس کا مطلب health issue نہیں ہے that is very clear ہاں if I die of tuberculosis سرکار nobody bothers forget tuberculosis forget madam forget tuberculosis people are dying out of you know pesticides by by contamination contaminated water and government is not bothered true true I am eating I don't know what type of cooking oil I am using government is not bothered it's completely completely get alteration government is not bothered if it was concerned about health issue it would have bothered about it why only corona yeah we are breathing poisonous air government is not bothered we are drinking filthy foul water even if it may look clean on the surface but chemical infested water government is not bothered and we are eating food that is cancerous that is actually pesticides insecticides and fertilizers chemical fertilizers government is not bothered they are feeding us genetically manipulated food which we don't know what they contain and the government is not bothered so then why only about corona government is bothered say bad the cool say carry or corona say koi mare na mare hospital paunch kya us ka heart failure us corona may da lenge or a 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 کروں گا یہ تو گلی کے گنڈے سے بات کرتے ہیں کہ میں آؤں گا آئیے اس لوگوں کے پاس اتنا عقل ہے نا وہ ویرس سے بات کر سکتے ہیں صحیح ہے رو نہیں اور اس کی بات ویرس نیا بعد میں آتا ہے اس کا نام کرنگ پہلے ہو جاتا ہے پہلے ہوتا ہے ہاں ابھی کون یا جو بھی کہہ رہے ہیں کس نے تائے کیا ابھی تو ٹیسٹ بھی نہیں ہوئے ہوں گے اس کے کیا ہے نام دے دیا ہاں اور آئے دن وائرس ہمارے ہمارے they are in the air we breathe and they've made monkeys out of not monkeys monkeys are bright creatures they've made such idiots out of us by fear mongering and systematic panic creation سرکار کا کام ہونا چاہیے مجھے secure محسوس کرائیں چلو ایک دن اسی پہ الگ سے بات کریں گے i will bring some other uh guests also because actually they are cracking down so heavily people are losing jobs if they don't get the vaccination they can't travel if they don't get vaccination mall میں نہیں جا سکتے چلو mall میں نہیں جائیں گے اس میں تو کوئی بڑی بات نہیں یہ نہیں کر سکتے وہ نہیں کر سکتے کی کسی نہیں دیتے ہاں very well said i i would do the same thing میں اپنے بچوں کو گھر میرے ہوتے تو میں کہتے ہی میں گھر میں پڑھا لوں گی میں یہ ویکسی نیشن نہیں میں نہیں گھر میں ہی کیوں گھر میں جائے گی وہ بنا ویکسی نیشن جائے گی میں دیکھا ہوں کون رکھتا ہے on that very firm and defiant note we will wind up this show today thank you very very much robert i enjoy your forthrightness but you are two steps ahead of me and i enjoy it thoroughly viewers i hope you enjoyed listening to robert as much as i do and we'll be with you tomorrow with another interesting program to stay with us to follow our channel support it and share we do need your support and to support manushi there is a link there and please also give your feedback i take every feedback that comes to me very seriously and show us ways in which suggest ways in which we can make the program more meaningful for you thank you shubratri jain thank you robert